بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل زفر اقبال افیشل ہماری آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کوڑلی حضرت کشمیر کے جو مین باسٹینڈ ہے اس کے حوالے سے ہے ابھی آپ کے سامنے یہ کوڑلی کا جو مین باسٹینڈ ہے اس کی یہ ہمارت ہے یہ کوڑلی باسٹینڈ جو ہے نا اس کا یہ بیرونی منظر ابھی آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں یہ جو بڑی بسیں کھڑی کی گئی ہیں وہ ان کے لیے ایک سٹینڈ بھی لیا گیا ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے بسیں کھڑی ہیں ان کے سامنے کیاری ڈبے بھی ہیں لیکن ابھی آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ جو کوڑلی کا باسٹینڈ ہے یہ کوئی خاص طریقے سے اس کو کور نہیں کیا گیا ہے یہ دیکھیں جیسے ابھی آپ کے سامنے بسیں باسٹینڈ سے اسی طرح بہنگم منداز سے کھڑی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سٹینڈ کے لیے ہر علاقے کے لیے جہاں بس کھڑی ہے اس کا ایک الہت سے سٹینڈ ہونا چاہیے جیسے یہاں سے راول بندی جا رہی ہے اس کا ایک الہت سے سٹینڈ ہونا چاہیے میرپر کے لیے ایک الہت سے سٹینڈ ہونا چاہیے اسی طرح اور جو مختلف علاقے ہیں ازاد کشمیر کے جہاں پر یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے لیے ایک الہت سے سٹینڈ ہونا چاہیے اور وہ کور ہونا چاہیے لیکن بنائے تو ضرور گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے بس ٹینڈ لیکن یہ سارے کا سارا جو سٹینڈ ہے بس کا وہ کوئی کور نہیں ہے اور ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں بس ٹینڈ کا جو بیرونی منظر ہے اور یہاں پر جو اس کا انتظار گیا ہے جہاں پر ویٹنگ روم ہے وہ بھی ابھی تک سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو عوام آتی ہے یہاں پر اس کے لیے کوئی بیٹھ رہے گیا ہے ابھی پراپر جگہ ہی نہیں ہے اور نائی یہاں پر واش روم ہے جس کے وجہ سے کافی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر جو کورڈی بس ٹینڈ ہے یہاں سے مختلف علاقوں میں جو گاڑیاں جا رہی ہیں ابھی آپ کے سامنے یہ جو ابھی ایک بس ہے یہ پہلے کورڈی سے میر پر جائے گی اور پھر میر پر سے یہ لہور کی طرف جائے گی ابھی یہ گاڑی جانے کے لیے تیار ہے اور ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں مزید جو گاڑیاں یہاں پر یہ کورڈی سے نکیال یہ والی گوڑی کورڈی سے نکیال جاتی ہے جو کہ کورڈی کی تحصیل ہے اور یہ اس سے آگے پھر اور شہروں میں جانے کے لیے دیکھیں کورڈی سے پناک دربار میں جانے کے لیے یہ ٹیوٹا ہائی ایکس ہے اسی طرح یہ بھی آپ دیکھیں یہاں کورڈی سے ڈڈیال اور پھر ڈڈیال سے دہان گلی کے راستے یہ گزرخان بھی گاڑی جاتی ہے اور اسی طرح یہاں پر ابھی آپ کے سامنے یہ تتہ پانی اور پھر تتہ پانی سے یہ گاڑی حجیرہ کی طرف جاتی ہے ٹیوٹا آئی ایس اور اسی طرح مختلف علاقوں میں جو جو گاڑی یہاں سے جا رہی ہیں ابھی آپ کے سامنے یہاں دیکھیں کوڑڑی تتہ پانی اور یہ کوڑڑی تتہ پان جاتی ہے اور یہ والی گاڑی جو ہے کوڑڑی سے جاتی ہے پہلے نکیال اور نکیال کے راستے سے ہوتی ہے یہ جنڈروڑ جاتی ہے اور جنڈروڑ جو کہ اس سے آگے یہ والا جو اللہ کا ہے وہ بڑڑی لائن کا علاقہ ہے یہ سامنے ابھی آپ کے سامنے یہ گاڑی ہے یہ کالا ڈرائی کے لئے یہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں یہاں ٹیوٹا آئی ہے جو مطلب علاقوں میں جاتی ہیں کوڑڑی با سٹینڈ سے یہ بھی آپ کے سامنے یہاں دیکھیں یہ ٹوٹا آئی ہے یہاں کوڑڑی سے دنگی اور پھر یہ وہاں سے یہ چڑھوئی جو کہ کوڑڑی تحصیل ہے وہاں تک یہ گاڑی جاتی ہے اور پھر آپ کے سامنے یہ کوڑڑی سے کھوئی رٹا کے لئے آپ کے سامنے ہے کوڑڑی سے کھوئی رٹا ہے اور یہاں آپ کو یہ بتاتے دلیں کوڑڑی سے جو کوڑڑی رٹا کا روٹ ہے یہ کوئی آزاد کشمیر کا سب سے مشروع ہے یہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں کوڑڑی کا یہ جو مین با سٹینڈ ہے جو کہ پورے یہاں سے آزاد کشمیر اور پاکستان میں گاڑی جاتی ہیں اور دیکھیں مین با سٹینڈ میں یہاں پر جو اتنی لاغت سے یہاں پر یہ با سٹینڈ تعمیر ہوا اور اس کے بلکل قریب یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ پانی کا ایک تلا بنا ہوا ہے اور یہاں پر اس کو صفائی کا نکاسی کا کوئی بندباس نہیں ہے یہاں سے اس کا دورہ کام چھوڑ کر یہ ٹھکے دار غائب ہو گیا ہے یہاں یہ دیکھیں سامنے اس کے کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بنای جا رہی ہیں اور جو مین با سٹینڈ ہے اور اس کے اطراف میں دیکھیں یہاں پر بے ہنگم قسم کی ریڈیاں کروبار ہو رہا ہے اور مین با سٹینڈ کے سامنے دیکھیں یہاں پر اتنا کچھڑا اور یہاں پر پانی ہے اور اس کی نکاسی کا کوئی بندبا یہ جو مین با سٹینڈ ہے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہاں پر یہ کوئی کچھڑے کا ایک ڈیمپ لگایا ہوا ہے اور دیکھیں یہاں پر بہت سے علاقوں سے یہاں پر عوام آتی ہے اور یہاں دیکھیں کتنی گندگی پہلی ہوئی ہے اور یہاں دیکھیں جنوار بھی اسی طرح ہی ہیں اوپن طریقے سے یہاں پر آگے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر صفائی کا کوئی خاص بندباست نہیں ہے لیکن یہ اتنی لاغت سے یہ بس ٹرین تیار کیا گیا ہے اور یہاں پر صفائی کے حوالے سے بڑا اہم بندباست ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک یہاں دیکھیں یہ سامنے کچھڑا پڑا ہوئے اور گندگی جا پہلی ہوئی ہے اور یہاں پر جنوار بھی یہاں پہ رہی اس گندگی میں آئے ہوئے ہیں اور اس لئے یہ میوسپل کارپوریشن والوں کو یہاں پر صفائی کے حوالے سے خاص بندباست رکھنا چاہیے لیکن جو کہ ابھی نہیں ہے اور یہاں پر صفائی کا کوئی بندباست ہونا چاہیے یہ ابھی آپ کے سامنے یہاں کوڑلی جو ہے نا بس ٹرینڈ ہے اس کے باہر ایک انکل ہے جو اپنے تربو جو ہے نا وہ بڑے اچھے انداز سے یہ بھیج رہے ہیں موسیقی موسیقی ماشاء اللہ جی بڑا اچھا انداز ہے یہ کوڑلی جو بہن کا بس ٹرینڈ ہے اس کے باہر دیکھیں یہاں پر یہ جو لوگ نے شرون کی جہنم وہ ریڈی میرا لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کتنا ان کا اپنا انداز ہے اور یہ بھی آپ کوڑلی بہن بہن سٹینڈ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ کروبار جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اپنا کروبار کیسے لگا رکھا ہے موسیقی 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 اور یہاں پر دیکھیں بڑی اچھی ٹون سے یہ جو ایک ساپ اپنے تربوز اور وہ آم بیج رہے ہیں ان کی ابھی آپ لوگ یہ ٹون سنیں گے موسیقی 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 اے مال اے لال اے مال اے لال اے مال اے لال تازہ مال اے لال اے دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے ان کا ماشاءاللہ یہ آپ نے جو ہم بال بیچنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں یہاں آپ کے سامنے دیکھیں کولڈی کا جو مین با سٹینڈ ہے اس کے باہر جانب وہ یہ جو مختلف لوگوں نے یہ ریڈیاں گرہ لگائی ہیں کروبار کیا جا رہے ہیں یہاں پر بہنگم قسم کی ٹریفک ہے اور یہاں پر جو کروبار کے لیے ریڈیاں لگائی ہیں وہاں پر جو لوگ مسافر یہاں پر آتے ان کو گزرنے کا راستہ ہی نہیں ملتا ہے یہ جو مین با سٹینڈ کے گیر جے کے بیلڈنگ ہیں اور ان کے ساتھ بہنگم ٹریفک اور جو کسی کسی کا یہاں پر جو کروبار کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس کو جو جگہ ملتی ہے وہاں پر دیکھیں وہاں پر انہوں نے کروبار لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ابھی آپ کے سامنے مختلف قسم کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کا ایک اپنا ہی انداز ہے میری اگر آپ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ